دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ہو سکتا لگے کہ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں کھول کے یہ بات کہہ رہا ہوں بلڈنگ سیفٹی نارمز کے معاملے میں جتنی شدت سے ہم کوشش کرتے ہیں مجھے بھروسہ ہے کہ ویسے شدت کہیں آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ چاہیں گے میں بھی آپ کو اپنے وٹس اپ میں ایک چیز دکھاؤں گا ہمارے پاس ایک آپ مجھے نہیں پتا باقی انسیلوٹس کیا کرتے ہیں میں اپنا بتا رہوں آپ کو دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے ہم نے ایک ویک انسی نکالی کیونکہ ہم ہم نے ڈیر سال پہلے ایک ڈیویزنل ہیڈ رنگ کا آفیسر بنایا اپنی کمپنی ڈیویزنل ہیڈ ہیڈ ماریا سینئر منیجمنٹ کا پارٹ ہے جو کیول سیفٹی دیکھئے گا بلڈنگز کی اس کا یہ کی کام تب بلڈنگ کی سیفٹی دیکھنا جنوری دوہزار تئیس میں ہم نے ایک سب گروپ بنائیں میں اس کا ممبر ہوں اس گروپ کا کام کیا ہے سولہ پوائنٹس اس میں لکھے ہوں ہیں جس میں ایک لکھا ہوئے کی میں نے چیک کر لیا کہ سارے دروازے کھولے ہیں فائر ایگزٹ صاف ہے اس پر کوئی بادہ نہیں ہے چھت کے دروازے کھولے ہوں ہیں کوئی امرجنسی ان کے پر بچے باہر نکل سکتی ہیں سولہ پوائنٹس ہیں اس میں یہ سولہ کے سولہ پوائنٹس پہ ہماری ہر بلڈنگ کے بلڈنگ انچارج کو روز یہ میں مہینے کے بعد نہیں کر رہا ہوں روز کی بات کر رہا ہوں ایک اپڈیٹ ڈالنا ہوتا ہے کہ میں نے سارے سولہ پوائنٹ چیک کر لیا ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں اگر اس کے بعد بھی کوئی دکت آتی ہے تو میں اس کے لئے ذمہ دار ہوں یہ روز ہوتا ہے آپ اگر وٹسپ میں دیکھنا چاہیں گے اس کے بعد دیکھئے گا اور یہ ہر بلڈنگ کے لئے روز ہوتا ہے اس کے علاوہ تین مہینے پہلے ہم نے ایک ویکنسی نہیں کر لی دو مہینے پہلے جوئن ہی ہوئی مہین کے انت میں ایک ایسے ویکتی نام ہی ہے فائر انڈ سیفٹی آفیسر ان کا کام کیا ہے وہ چودہ سال سے بڑے بڑے مال بڑے بڑے ہسپیٹلز میں فورٹیز جیسے ہسپیٹل میں ایم بینز جیسے مال میں فائر انڈ سیفٹی کام کر چکے ہیں وہ درشتی کے پی رول پہ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ سارے بیلڈنگز کا اوڈٹ کرنا اور جہاں ذرا بھی دکھتے سیفٹی کے معاملے میں اس کو ٹھیک کرنا ان کے انڈر ہم نے فائر مارشلز نہیں کی ہیں اپنی بیلڈنگز میں تاکہ کبھی فائر کے دکھت آئے تو نورمل سافٹرینڈ ہے ہمارا ہمارے نیم ہے کہ جب بھی کوئی سٹاف جوئن کرتا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف جو ہوتا ہے سات دن کے اندر اس کی فائر ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اب ہم فائر مارشلز ہر بیلڈنگ میں اپوائنٹ کر رہے ہیں تاکہ کبھی فائر ہو جائے کیونکہ وہ ٹرین ہیں بہت زیادہ سیکھ کے آئے ہیں تو وہ ترم تاکہ بجھا دیں گے جبکہ باقی لوگ اتنا ترمت نہ بجھا سکے ہر کلاس روم ہر آفیس میں فائر ایکسٹنگویش ایس ہم نے لگا رکھے ہیں جو لگا ترریفیل ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ بھی آپ کو موقع ملے اگر آپ سروی بیلڈنگ میں کم سے کم دو ایکسٹ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں ہم ایسی بیلڈنگ رینٹ پہ لیتے ہی نہیں جس میں فائر ایکسٹ نہ ہو کئی بیلڈنگز میں آپ دیکھیں گے لوہے کا بہت بڑا فائر ایکسٹ بنا ہوا چاہے کرون باگ میں دیکھیں چاہے جائے پورو میں دیکھیں چاہے الہابت میں دیکھیں وہ ہماری شرط ہوتی ہے ان دور میں ہمیں ڈیڑھ سا ایکسٹر لگ گیا کیول اس لیے کہ ایک بھی بیلڈنگ ایسی نہیں مل رہی جہاں دو ایکسٹ ہوں ہم نے ایک لینڈورڈ سے بات کر کے اس کی زمین پہ پلوٹ پہ بیلڈنگ بنوائی دو فائر ایکسٹ والی اور وہاں کام شروع کیا دو سا لیٹ کام شروع کیا صرف اس لیے کہ کسی بھی سٹی میں کسی بچے یا سٹاف کی زندگی سے سمجھوتا نہ ہو ہماری نیت ایسی ہی ہے ایک گلتی ہوئی سمجھنے میں میں پورے دیش سے پورے سماعت سے معافی مانگتا ہوں کہ ہاں وہ گلتی ہوئی آگے وہ گلتی نہیں ہوگی سر if i have not mistaken